احمد علی صاحب کراچی سے آپ سوال کرتے ہیں زید اور عمر دونوں باپ اور بیٹا ہیں دونوں نکاح کرنا چاہتے ہیں اور جن عورتوں سے وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ دونوں عورتیں آپس میں ماں بیٹی ہیں کیا یہ جائز ہے کہ زید جو کہ باپ ہے اس عورت سے نکاح کرے جو ماں ہے اور عمر جو کہ بیٹا ہے اس عورت سے نکاح کرے جو بیٹی ہے سوال کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ایک طرف باپ اور بیٹا ہیں اور دوسری طرف ماں اور بیٹی ہیں اب نکاح ایسے کیا جائے کہ باپ کا نکاح تو اس طرف والی ماں کے ساتھ ہو جائے اور بیٹے کا نکاح اس طرف والی بیٹی کے ساتھ ہو جائے تو ایسا نکاح کرنا جائز ہے علامہ محمد بن عبدالواحد ابن الحمام رحمہ اللہ تعالی اپنی شرعہ فت القدیر میں لکھتے ہیں کہ ایسا نکاح جائز ہے اور فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن الحنفیہ رحمہ اللہ انہوں نے بھی ایک عورت سے نکاح کیا تھا اس عورت کی ایک بیٹی تھی تو آپ نے اپنے بیٹے کا نکاح اپنی اس نکاح جس سے کیا تھا خاتون آپ کی بیوی اس کی بیٹی سے کرا دیا تھا تو ایک طرف باپ اور بیٹا تھے اور دوسری طرف ماں اور بیٹی تھی تو یہ نکاح کرنا جائز ہے